پاکستانی لیٹس ڈراماز کی تمام اپ ڈیٹس داننے کے لیے سب سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ والے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری لیٹس ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں اسلام علیکم ویورز ڈراماز سیل باندھی کی نیکس اپیسوٹ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ فائزہ بے کم اپنی ماں کی گمشودگی کی وجہ سے کس طرح دڑپتی ہے اس کی ماں تو اس کے ہر گناہ کی رازدار تھی اور ہوت کو بچانے کے لیے یہ گھڑیا عورت شانواز سے کہتی ہے کہ اسے ڈھونڈے اور مار دیں اگلی قسط میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ فائزہ بے کم کا پہلا شک سوبیہ پر یہ جاتا ہے کہ یہی جانتی تھی میری ماں اولڈ ہوم میں ہے اور اسی وجہ سے وہ اپنا روپ دکھانے اس کے پاس پہنچ جاتی ہے لیکن سوبیہ اپنے گھر میں آج فائزہ بے کم کو دیکھ کر دنس کرتی ہے کہ آج مجھ غریب کے گھر پر فائزہ بے کم تشریف لائی ہیں اس پر فائزہ بے کم سوبیہ پر ہاتھ اٹھا دیتی ہے کہ مجھ سے کوئی اس لحظے میں بات کرے میں سوبیہ بے کم اس کا ہاتھ پڑھ کر رکھتی ہے اور کہتی ہے کہ ایک بات کہوں فائزہ بے کم غریب کے ہاتھ میں بہت طاقت ہوتی ہے اپنی ماں کا تو پتہ نہیں چلا سکی الٹا اپنی اچھی طرح بیزتی کروا کر فائزہ بے کم واپس آتی ہے غرور و تکبر و گناہوں کے گھڑے کا مو بھر چکا ہے جو فائزہ بے کم کی راتوں کی نیندیں اڑا دیتا ہے ان کو یوں بے چینی سے فٹا فٹ تسبیح کے دانے گراتے اور پر بڑھاتے دیکھ کر شانواز نیند سے اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں جس پر وہ کہتی ہے کہ فائزہ بے کم کو ہارنا نہیں آتا تم سوچاؤ وہ پاگل ہو گئی ہے پیچاری آگے آپ لوگ دیکھیں گے کہ فائزہ بے کم کی امیر امین کو ملنے کے لئے بلاتی ہے اور اسے دیکھ کر ولی کے سامنے اس کی ماں کا ایک اور راز کھول دیتی ہے وہ جو پہلے ہی دعا کر رہا تھا کہ اب مزید اس کی امی جان کا کوئی بھی راز نہ ہو یہ سن کر تو سر پکڑ لیتا ہے کہ فائزہ کو دولت کی حوث نے اندھا کر دیا ہے اور اس کے اندر شیطان بس چکا ہے اور اسی لالچ میں اس نے رامین کی ماں کو بھی مروا دیا ولی ایک بار پھر سے امیروں کے پاس آ کر روتا ہے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری امی جان کس کس بات کی سزا دلاؤں گا انہیں جو کچھ انہوں نے اب تک کیا ہے بہت سخت سزا دے چکا ہوں میروں نے اس کا حوصلہ بڑھا دی ہے کہ آپ کچھ غلط نہیں کر رہے مجرم کو سزا دلوانے اپنے حق پر کھڑے رہنا یہی آپ کی وردی کی ایک قسم ہے اور آخر میں تھاور جیل میں بیٹھا غصے سے لال پیلا ہو رہا ہے اور اپنے چیلوں پر غصہ نکالتا ہے کہ تم لوگوں سے غصہ نہیں ہوگا اور دفع ہو جاؤ یہاں سے آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ فائزہ بیٹھوں کا انظام کیا ہوگا کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا ازہار ضرور کیجئے گا اور سالی ساتھ میں ایجان کو سبسکرائب کیجئے گا تینکس فور وچنگ تینکس فور وچنگ